موسیقی 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 دعوت بھی ہوتی ہے آپ کے گھر میں تو آپ چار پانچ کچم کے شارٹس بنا کے ریکریٹ کر رکھیں جس کو جو چاہیے وہ نے لے لیا بالکل صحیح ہے اچھا تو ہیزل نٹ آپ نے کہاں سے خریدے یہ ملکیس فوڈ کا ہیزل نٹ سپریڈ ہے چوکو ہیز کے نام سے اس کو اس کو یوز کریں گے اور نٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اسی لیے وہی میں پوچھ رہی ہوں کسی بڑے گروسی سٹور سے مل جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ پہلے کس چیز سے سٹارٹ کریں ہزل نٹ چیزککک بنایے اور یہ فروزن ہے یا بیک؟ یہ فروزن ہے ٹھیک ہے ہزل نٹ چیزککک ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کا بسکوٹ خرسٹ بنائیں بے سپری جو ریلے اور کتنا یہ آپ نے کونسی بسکوٹ کسی ہے یہ میں نے ویٹیبل اور دائجیسٹیبل دونوں کو مکس کی ہے دونوں کو مکس کی ہیں تو دائجیسٹیبل جو آپ نے لئے وہ آپ نے لوکل یا اپورٹت امپورٹر یوز کی تاکہ وہ شوگر لیول ہو جاتا ہے دونوں میں نہیں تو بھی بھی تبل میں بھی تو شوگر نہیں ہے جی لیکن دائجیسٹر جو ہے انو بیٹی اس میں تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے اچھا جی جی ان دونوں بسکٹس اور بٹر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے اور بٹر لیا ہے سکسی گرامز ملتید بٹر جی ملتید بٹر چک اس کو اتنا مکس کرنا ہے ہم نے کہ اگر ہم اس کی بول بنائیں تو وہ بریک نہ اور ٹوٹے نہ ٹھیک ہے دن چوکے ہیز آپ کو پتہ یہ وہ بٹل رکھی بھی ہے چوکے ہیز کی اور وہ دو سو گرام کی بٹل ہے یہ ہے 350 گرام اچھا اچھا آپ کو اس میں سے دو سو گرام چاہیے جی مجھے دو سو گرام چاہیے دیکھیں کہ بس ہم اس کا بول بنائیں تو یہ سٹیبل ہے ہم نے اس کا بول بنائیا اور وہ سٹیبل ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ لوگ اس میں مکھن ڈال کے مکس کریں کہ جب آپ اس کی بول بنائیں تو وہ ایک ہی جگہ پر رکھ جائے گئے گئے اس کا چورا بھر بھرا گھر کر گئے گئے اس میں دو طرح کے پین یوز ہوتے ہیں آپا یہ جس رنگ ہے اور ایک لوز بوٹم پین بھی ہوگا ہے ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہ بیک ہوت سے ایزیلی مل بھی جائے گا آپ کو ہر سائز کے ملتے ہیں آپ کو اس کو لیول کر دیں گے اور کسی بھی سپون سے یا کسی بوٹل سے کسی پلین گلاس سے اس کو جو ہم نے سمود کر دینا لیول کر دینا اگر بٹر کی قوانٹی ایز 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 ہوگی تو اس کو فریج میں رکھنے کی یا جمانے کی کچھی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گیا اگر بٹر کم ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ بربرا ہو رہا ہوگا یہ تو پھر اس کے لیے ہمیں اس کو فریزر میں رکھنا پڑے گا یا تھوڑا سا بیک کرنا پڑے گا اچھا بہت سارے لوگوں کا اور میرا بھی ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب ہم چیزکیک بناتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیس ہے جب ہم نے چیزکیک تیار کر لیا چیزکیک نکال لیا جب ہم چیزکیک سرف کر رہے ہیں اس کو کٹ رہے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے کا بیس کٹتا نہیں ہے اور وہ کریمی فلنگ کے ساتھ نکلتا نہیں ہے وہ نیچے چپک جاتا ہے اصل میں نے آپ کا ہوتا ہی ہے کہ اگر ہم نے فوری فوری فریزر سے نکالا اور ڈائریکٹ مائنس ٹمپریچر پہ ہم نے اس کو کٹ کیا تو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے اچھا اگر ہم اس کو تھوڑی در پہلے چیلر میں نکال کے رکھیں اور اس کو لے ہیں تقریباً مائنس ٹو یا ٹو کے ٹمپریچر تک تو پھر ایسا نہیں ہوگا پھر ایسیلی کٹ جائے گا بریک ہے بیٹا جی کوئی شنیا آپ بریک سے جب تک اس کو اچھی طرح لیول کر کے سیٹ کر رہے ہیں اپنے رنگ پین میں ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف بریک لے کے واپس آتا ہے موسیقی جی جناب دیکھ رہے ہیں آپ مصالا مارننگ اور یہ دیکھیں انہوں نے اتنی نیٹلی یہ لگایا ہے بیس اور اچھی طرح اس کو چھومت سے دبا 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 بہت اچھی طرح سے اس کو پریس کرتے گئے ٹھیک ہے اب آپ وپی وپ کی کریم کتنی لے رہے ہو بیٹا اس کے دنوں کے اچھی طرح اللہ میں بھی۔ بہت سےętنے یہ لگوں کے lângوں گے چین اچھی لگوں کے لگوں کے لگیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے адی کاری مصال طرح کے لگوں درست کش و ہیزر نوٹ چیزکک کے لگوں چین اچھیل دو دو سو گرام چاہیے تو یہ попадے تھے چین آتا emphasizingوں کے لگے چین اور اس پر ٹھ 小بت موسیقی جو اچ棄 چیز ماہگی ہینا save کوئی کمپنی کی کی جی کسی بھی کمپنی کی ٹیٹرہ پیکٹ ہیڈیم جو لکھی ہے وہ ایک ڈبہ ٹیٹرہ پیکٹ ہیڈیم ہے اور بپی بپی کریم آپ کو لینی ہے یہ دائیسو گرام لکھی ہے ایک چیز بنا رہے تو دائیسو گرام ہی لیں گے وہ دونوں کے لئے انہوں نے چار سو گرام دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چاروں انگریٹنٹس ایک ساتھ ہم اس میں مکس کر لیں گے آپ نے کیا کیا ڈالا ایک بول میں اس میں کریم چیز ہے ہیوی کریم ہے آئیسنگ شوگر ہے اور ملکی سوڑ کا چوکوہیز ہے کریم چیز ٹیٹرہ پیکٹ کریم چوکوہیز اور چوتی چیز آئیسنگ شوگر السلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ پا کیسے اللہ کا بہت شکر آپ چاہنا ہم لوگوں بہت اچھی لگتی ہیں ماشاء اللہ صاحب جب میں خوش ہو رہی ہے آپ کے بات ہو رہی ہے بہت اچھا شو ہے اور جو آپ چھنے کے دن دعائیں کرتے ہیں اچھا لگتا ہے آپا اور آپا یہ ساری دعائیں جو آپ ہمارے لئے کرتے ہیں اور یہ سب دعائیں آپ کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کو سدھا سلامت رکھیں بہت اچھا لگتا ہے آپ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی رہتے ہیں جو بھی چیز بناتے ہیں سب اتنی تاریف کرتے ہیں آپا چلیں بہت مہربانی میں سب کو بتاتے ہوں کہ آپا نے سکایا ہے بہت مہربانی چلیں آپ آج کے سوال کے جواب دیں آپا آپ نے وپی وپ کریم کی پروڈیکٹ پوچھئے نا ہم وپی وپ کی ہاں آپا روائل چوکلٹ ہے اچھا اور چوکو ہر ہے اور کمپاون چوکلٹ ہے وائٹ کمپاون چوکلٹ ہے ڈاک اور آپا وہ سٹرابیری ساس ہے اچھا ٹھیک ہے اور کریم بھی آنے لگتا ہے آپا بہت اچھی ہوتی ہے کونسی کونسی کریم جی سٹرابیری کریم اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ آپا جیلاتین اور وارٹر دونوں چیزوں کو ہم نے مکس کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد اس کو میکروفیب کر رہے ہیں اور ملٹ کر کے اسی بیٹر کے اندر اس کو آئیڈ کر دیں اچھا غلطی سے جیلاتین لگ دی گئیے 200 گرام کچھ ہے 25 گرام غلطی سے لگ دی دائی سو گرام اچھا 25 گرامز ہے اللہ پریز سائی کر دیجئے 25 گرامز جیلاتین اور پانی کارٹر کپ جتنی یعنی کہ جیلاتین ہو اس کا 3 ٹیم وارٹر یوز ہوگا سمجھ آگئی 25 گرام جیلاتین آپ کی 2 تبل سپون ہوگی آل موسٹ تو اس میں چھے ٹیم سپون پانی رال دیجئے گا اس میں ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں جو فیلنگ کی ہیں اب اسی فیلنگ کے بیٹر کو ہم پور کر دیں گے اپنے بسکیٹ کرسٹ کے ٹاپ پر اس میں آپ نے فریم تو نہیں رالی نہیں ابھی جیسٹ ویپی بلاس میں رہ گئی یعنی کہ یہ جیلاتین ڈالیں اور لاس میں ہم ویپی ویپ ڈالیں گے اور ویپی ویپ کو دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ آل موسٹ ویپی پرسے اس پر اس پر ہماری ریسی بھی دائی سو گرام تھی یہ آل انگریڈیٹنٹس ہو گئی ہیں جو اس کی فیلنگ میں جانتے ہیں دیکھیں فیلنگ میں گیا چاکوہیز دو سو گرام کریم چیز دو سو گرام آئسنگ شگر سو گرام وپی وپ کی وپٹ کریم بہت ہلکی سی وپ کیوی دائی سو گرام اور جیلیٹن آپ نے ڈیزولف کیے ٹو ٹیبل سپون ان سکس ٹیبل سپون ووٹر وہ چلا گیا اور ہیوی کریم یعنی کوئی بھی ٹیٹرہ پیک کی کریم بان پاکٹ یہ سب کچھ اس میں ڈال کے اپنے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور بیٹر کو تھوڑا سا رنی ہم اس لیے رکھتے ہیں کریم کو تھوڑا انسٹیف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رنی رہے اور جب ہم اس کو اپنے مولڈ کے اندر پور کریں تو کیا کو ایزیلی آٹو کے لیول دو جائے ہمیں لیول نہیں کرنا پڑے گا اگر کریم کو سٹیف کر لیں گے تو ہمیں کیک پورنگ کرنے کے باہاں جی اس کو ٹیپ کرنا پڑے گا اور وہ ایزی تھوڑا سا مشکل میتھر ہو جاتا ہے چھیک یہ چھوٹی چھوٹی چپس جو ہیں جو شاید میں نے بھی آپ کو نہیں بتائی ہوگی تو پلیز یہ نوٹ کر دیا کریں یہ ہمارا بیس لگا ہوئے اسی بیٹر کو اس میں پور کر دیں موسیقی یہ اس پورسیجر تک ہم نے کیک کو جو کمپلیٹ کیا ہے اور ایسے کیک ایک فریز کر کے بھی مسات لے کے ہیں کیونکہ شو میں ٹائم کم ہوتا ہے تو میں ایک فریز بھی کر کے لے گا اس کو مینیمم 6 آر اور میکسیمم 1 آور نائٹ آپ چھوڑے تو زیادہ سٹیبل ہو جائے لیکن فریزر میں نہیں فریج میں ہے نا فریزر میں فریزر میں مائنس ٹیمپریچر میں جائے گا یہ پوری راک جی جی تو اس میں اگر تو ویسے تو ٹو آرز میں بھی یہ سٹیبل ہو جائے گا بلکل تو اگر آپ آور نائٹ چھوڑتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جلتین کم سے کم جو ٹو اپنے دو ٹیبل سپون ڈالیے جی جی تو اگر ہم اس کو عبر آئیٹ چھوڑے تو 1 ٹیبل سپون اگر ہم اس کو ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے اور دوسرا جو ریڈی ہے اس کو بہا نکال لے چھیک اکار پریٹھ لے کھا جائے جی آپ پا یہ بس دکھا دیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں جناب، ہی جناب، بیک، دیکھ رہے ہیں آپ نے صالب ورنگز اور یہ دیکھیں رنگ مول کے سائد کو اگر آپ کے پاس ٹورچ نہیں ہے تو آپ ایک تولیا لے لیں اس کو گرم پانی میں ڈال کے ذرا سا نچھوڑ کے اس کو سائد میں ذرا سا اپنے رنگ مول کو سائد میں پھیر دیں تاکہ اس سے وہ لوز ہو جائے یہ تو بڑی خیر آسانی کی چیز ہے کہ یہ ہے تو آرام سے سوڑ کر دے دوں ویسے رب کر کے نا وہ کسی چیز سے ایزیلی تب ہی نکلاتے ہیں رنگوں کیونکہ سپیشلی اوپر سے نکالنا بڑھتا ہے لوز بوٹم ایزیلی نیچے سے کسی چیز رکھ کے نا اس سے بھی ہو جاتا ہے پا وہ یہ بات ہے اگزیکٹلی لیکن یہ تو بیٹا مجھے اس لیے میں ایسے کلنے سے لڑتی ہوں کہ شاید سائدوں سے ایک دب ملٹ ہونا لگ جائے بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ چوکو ہیز سپریٹ جو ہے اس کے اندر میں نے ہلکا سا پامویل دالا ہے تھوڑا سا اس کو رنگ کرنے کے لیے اس کو بھی ٹوپے دال دیتے ہیں تاکہ یہ رنگ کے انساید ہی رہ جائے گا اچھا یہ چوکو ہیز ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے ون ٹیبل سپونڈ ڈال دیا جی ون ٹیبل سپونڈ پامویل دال دیا تاکہ یہ تھوڑا سا رنگ ہو جائے گا پرنہ سپریڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتے رنگ میں ہی دال دیجئے گا تاکہ یہ اچھی طرح سے سپرید ہو جائے چاروں طرح اچھی طرح سے آل راؤند السلام علیکم مرسی زمران اسلام علیکم علیکم اسلام آنٹی کیسی ہے آپ اللہ کا بہت شکر آپ کا بہت شکر ہے آنٹی آپ سے میں نے دو ہزار اٹھارہ میں بات کی تھی اچھا اور آپ بات ہو رہی ہے آپ سے آپ کا شکر بہت آرہ ہوتا ہے آپ کی رسپیز اتنی آلہ ہوتی ہے میں بناتی ہوں میری نندے اور سکھ بہت خوش ہوتے ہیں بس میں نے آپ کی کوئیلہ کڑھائی بنائی اور اس سے پچھلے ہفتے میری نندے آئیں میں نے وہ آپ کی مکھنی کڑھائی بنائی اتنی تاریخ ہوئی نہ میں نے کہا یہ آنٹی کی طریق ہے میری نہیں ہے کہتے ہیں میند تو آپ کے ریٹیپی ان کی ہے بہت شکریہ بیتا بہت بہت شکریہ اور میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی ان کی تین قسم کی کرین چاہیں ہیں نیٹرل ڈیری سٹروری اور نونڈیری اور ہزل نٹ ہزل نٹ Apache ان کے سپیڈ چوکو ہے چوکو ہے سپیڈ ہے ان کے اور ان کی وہ ہے جیل وغیرہ سٹروری جے سٹروری جے چی کے بہت شکریہ بیتا بہت شکریہ بیتا ہم 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 آج ہم ہم اب ہم نے کیا کہنا کہ یہ نٹس ہے اس کے ہزل نٹس نٹس ہے ایک ہزل نٹ کا ہاف کر دیا اس کو سینٹر میں رکھیں گے اب دست مجھے یہ دیکھیں کہ آپ جب بیکری پہ جاتے ہو کہیں سے کوئی چیز لینے اور جب آپ وہاں سامنے کھڑے ہوتے ہو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنے سارے کہ ہم سوچتے ہیں کتنا مشکل لگ رہے کتنا اچھا لگ رہے تو سو سمپل ٹو میک بس یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی نیٹنس آ جائے تو بس بات ہو جائے اچھا جی سیکنڈ ریسپی پہ ہم آ رہے ہیں وہ ہے ہماری تیرمیسو شورٹس جی ہے ہمیں تیرمیسو شورٹس اس کی جو بیس بنایں گے سب سے بہلے اس کی بیس بنا دیتے ہیں ایک دفعہ اور جو چوکو ہیس انہوں نے اوپر ڈالی وہ ایک سو بیس گرام لی تھی اور اس میں اوائل ڈالا تھا مکس کر کے اوپر پور کر دیا اور پھر بس اس کو سیٹل ہو گیا وہ اور اوپر سے پھر پانچ چھے ہیزل نٹھ لیا تھے بیکاس ہیزل نٹھ بہت مہنگے ہوتے ہیں پانچ چھے ہیزل نٹھ لے کے اس کو بیچ سے آدھا کر کے گانش کر دیا یہ لیڈی فنگر بارڈر ہیں جو سپیشلی تیرہ میسو میں یوز ہوتے ہیں یہ آپ نے خود بنایا ہے بزاری نہیں یہ ریڈی میٹا تو اس کو جو ہے لوگوں کو پلیز یہ بتا دیجے بیکاس یہ لیڈی فنگر بہت مہنگے ہیں اور اگر لیڈی فنگر نہیں افورد کر سکتا بند آج کل ویسے اتنی مہنگائی ہوگی یہ واکار تو کیا پلین سپنج کیک جی جی پلین سپنج وانیلا سپنج کیک ٹھیک ہے داری باتی بے آپ لوگوں کو سب کو اپنا بجٹ دیکھنا اپنا پاکٹ دیکھنا تو اتنی مہنگائی ہے تو you have to take care تو آپ نہ لیں سپنج بسکٹ آپ سپنج وہ لے لیں سپنج کیک یا خود دو انڈے کا سپنج کیک بنا لیں یہ کافی سیرپ بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں کافی ڈالیے پانی ڈالیے چینی ڈالیے چینی ڈالی ان کو ایک ونڈ بوائل کیا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا کافی کافی شوگر اینڈ وارٹر پانی لیا ہے ایک کپ اس میں چینی ڈالیے سکسٹی گرام کافی ہے آٹھ گرام ٹیوی سپنڈ کافی ڈال کے اور اس کو آپ نے کافی ہے یہ اس کیا پا ہو گئی ہے بیس ریڈی ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا یہ کہ اس کی جو ہے وہ فیلنگ بنا لیں بے کھل ٹھیک ہے کریم ہم نے آل لیڈی بیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے ایگ یوک اور شوگر کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے اللہ اتنی سارے ایگ یوک سرا لیں گے سیونڈ جی جی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جیلاتین اور وارٹر کو اگین لاس ٹیم کی طرح ہم سوک کر رکھیں ٹھیک ہے جیلاتین آپ نے 10 گرامز دی ہے یہ ایک ٹیم سپون جیلاتین ہے تو آپ اس میں ڈا لیں گے ٹیم سپون وارٹر نہیں ٹھیک ٹیم سپون وارٹر اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور جب تک ہم اپنا اگ یوک اور شوگر کو بیٹ کر لیتے ہیں اور ایک بول میں کریم چیز اور وپیوک کریم کو مکس کر لیتے ہیں بیت یوکس اور شگر ہاں جی ٹھیک ہے ایک ہے ایک یوک شگر چاہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر چاہے تو ایک ساتھ بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ کیسٹر شگر ہے دانے دار بارید پالی تھوڑا سا اس کو جو ہم نے خلپی کرنا ہے زیادہ نہیں کریں گے اور ایک باہل کے اندر کریم چیز اور بیپی بیپ کریم اور جیلیٹین کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے ایڈا یا موردی کریں گیز ایڈا یا بیپ کریں ایک پھر رکھ جاؤ بیٹا اچھا بھی آپ پھر نہیں کریں کریم چیز اور وپی وپی دو سو گرام کریم آپ نے ڈال دی سلائٹلی وپت جی جیسے ایگیوں کو اور شگر تھوڑا سا بیٹ ہوں گے اس کو بھی اسی بیٹر میں مکس کر دیں گے اور لاس میں جیلٹین کو وارم کر کے اس کو بھی اسی کے اندر آئے گے چھکے ہم بریک لے لیں آپ کو سمجھ آگیا کہ ایک پیالے میں وپی وپی کریم اور کریم چیز ڈال کے رکھ دیے دوسری طرف سات اندے کی زردی اور چینی باریک دانے دار چینی کسٹر شگر فائن دیر سو گرام بیٹ ہو رہی ہے ہلکی سی جب وہ بیٹ ہو جائے گی تو یہ جو کریم چیز کا اور وپی وپی کریم کا مکس چر ہے بود اندے کی زردی اور چینی والا مکس چر اس میں ڈال کے مکس کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں مرلہ ایسنس نہیں ڈال رہے آپ نہیں ڈال ایسنس نہیں جائے گے کئی کافی کا اپنا اس کے جی میں آجا گی ایسنس نہیں جائے گی میں اس لیے سے پوچھوں کہ اندے کیا کا فلایوڈ نائے نا ایک تو وہ کافی سے سوک بھی اور دوسرا ہے کریم چیز کا اپنا فلایوڈ ہو گا تو ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو ریکوائیٹ ہو تو وہ پیوڈ ڈال ونیلی ایسنس ٹھیک ہے استرد ایسنس کام ٹھیک ہے تو کسی کو چند پترے اس کے لئے ایک چھوٹا سا بریک آپ نے کہیں نہیں جانا ہے ملتے ہیں آپ سے بریک جناب ویلکم باک یہ بیس آپا ریڈی ہے اس کی فیلنگ بھی ریڈی ہے اس کو تھوڑا سا گارنش کرنے کے لئے آپ کو سمجھ آگئی نا کہ انڈے کو اور چینی کو بیٹ کیا تھوڑا سا ٹھیک ہے باوٹ 3 2 کو مننٹس پھر اس میں جیلیٹن کا مکسٹر ملٹ کر کے 1 تیبل سپون جیلیٹن 3 تیبل سپون پانی میں سوک کر کے ذرا سا ملٹ کر کے وہ ڈال دیا ویپی 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 کریم دو سو گرام ویپی ہلکی زیادری اس کو اس میں ڈال کے سب چیزوں کو ساتھ مکس کر دیا بس اچھا آپ نے اس میں کافی نہیں ڈالی ہے نا سا ماں سا اچھی کافی چلی کافی چلی کیا اچھا سپوزنگ مجھے پاسند ہے اس کافی جی جی تو آپ تھوڑا سا اس میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ لوگ جیسے شارٹ گلاسز پلیز لکھ لیجئے روز 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 آپ کو رمضان میں بہت کام آئیں گے اس لئے کہ رمضان میں مجھے پتا ہے تراوی پڑھنے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے اور دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ میٹھا کھانے کا اور آسان ہے بنانے کوئی ٹائم بھی نہیں لگے گا اور ٹیسٹی بھی بہت ہاں دلکل اور فٹا فٹ بننے والے ہیں سب میں بڑی بات تو یہ ہے محنت بھی نہیں ہے کہ آپ بولو کہ جی ہم کچھن میں لگے ہوئے ہیں اس میں گھنٹو یہ جو فلنگ ہے بکار کے پاس اس میں آرام سے آپ کے اٹھارہ شارٹس بن جائے گے آرام سے جی جی ہاں اٹھارہ شارٹس آرام سے بن جائیں گے اگر آپ کو اتنا نہیں بنانا ہے فیملی چھوٹی ہے تو آپ ریسپی کو ہاف کر لو ہم ہلکا سا کوکو اس پر ڈسٹ کر دیں گے اچھا اگر آپ کو محنت نہیں کرنی ہے شارٹس بنانے میں تو ایک بول میں آپ بنا لو جی ریٹھا سپنج کی لیر دی رو دو سوک کر لو it's coffee syrup اور اوپر سے کھل چیز دال دو پھر دیکھوڑ کر لو dusted with coco and biscuits کمی چھوڑ گلاشہ آپ ریسپی ڈسٹ کر در ہیں اور آپ کو سے چیزہ دیکھوڑ کون کھائے گا جی 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 یہ کی چیزہ بلکل کر سکتے ہیں بلکل بلکل بکار 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 سکتے Autos بکار بکار ہوگا تو جیلٹین کم سے کم پھر یوز کریں اور اس کو تھوڑا سا ریسٹ ٹائم زیادہ دیں کیونکہ ہم تو شوز کیلئے جو ہے وہ تھوڑا سا فاسٹلی کرتے ہیں جیلٹین ہمیشہ کم مقدار میں چاہیے وانہ جب آپ کھائیں گے تو وہ بہت ربری آتا ہے وہ پھر ٹیکسچر اس کا اچھا کریمی نہیں آئے گا وہ چیو سا تھوڑا سا نا ربری فارم میں چلا جاتا ہے یہ چیو ہو جاتا ہے مزی نہیں آتا لیکن اب یہ چوکہ یہ پروگرام ہے اگر آپ نے اسے تھرامیسو کیگ بنایا ہے تو آپ اس کے اندر بھی جیلٹین تھوڑی سی کونٹیٹی بڑھا کے یہ سننے ہیں تو آپ کسی رنگ کے اندر اس کو فیل کریں اور فیل کرنے کے بعد لیڈی فنگر جو بورڈرز ہیں بسکلی اگر کک کی فرم جائے کا تو پورا کک اس سے کور ہوتا ہے کور کرنے کے بعد اس کے اوپر سے آپ کوئی بھی گارنش بھی کر سکتے ہیں اور ریبن باندھ سکتے ہیں تو بہت خوبصورت لوک آتا ہے اس کا بسکلی یہ کیکس کے ہندر ہی جاتا ہے یہ یوز ہوتا ہے تیرامیسو کیونکہ ٹالین کیک ہے بسکلی تو وہ فیلٹ اور لیڈی فنگر جو بیس ہوگی ٹوٹل ہی وہ بھی لیڈی فنگر کی ہوگی اگر سینٹر لیئر کرنا ہے تو وہ بھی اسی سنچا ٹھیک ہے جی وقت آ چکا ہے ریکیپ کا چھل کے دیکھیں آج کی دونوں ریسپیز کا ریکیپ موسیقی ہیزل نٹ چیز کیک بسکٹ کے ٹکڑے سو گرام مکھن ساٹھ گرام چوکو ہیز دو سو گرام ہیوی کریم دو سو گرام وپی وپ کریم دو سو پچاس گرام جیلٹن پچیس گرام پانی ساٹھ سے ستر گرام ٹوپنگ کے لیے اجزاء چوکو ہیز ایک سو بیس گرام تیل بیس گرام ہیزل نٹ پانچ ادد گانش کے لیے ترکیب بسکٹ کے ٹکڑے اور پگھلا مکھن اچھی طرح مکھن اچھی طرح مکس کر کے پین کی بیس میں لگائیں اور اچھی طرح پریس کر دیں پھر چوکو ہیز کریم چیز آئسنگ شگر اور ہیوی کریم کو ہینڈ ویس سے مکس کریں وپی وپ کریم کو پچاس فیصد وپ کر کے اسے بھی بیٹر میں شامل کریں جیلٹن کو پانی میں مکس کر لیں گرم ہو جائے تو اسے بھی بیٹر میں ملا کے پین میں ڈالیں اور ایک گھنٹہ فریز کریں پھر چوکو ہیز میں تیل شامل کر کے پین کے اوپر ٹاپنگ کے لیے ڈالیں ہیزل نٹ لگا کر کیک کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کر دیں سیرم ایسو شورٹس اجزا وپی وپ کریم دوسو گرہم کریم چھیز دوسو گرہم ہندوں کی زردی سات ادت چینی ایک سپچاس گرہم جیلٹن دس گرہم کافی سیرپ پیلی اجزا پانی دوسو پچاس گرہم چینی ساٹھ گرہم کافی آٹھ گرہم درکیب ہندوں کی زردی جیلٹن اور چینی کو بیٹھ کر کے کر 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 کریں چیز شامل کریں جب اچھی طرح حل ہو جائے تو وپی وپ کریم کو بیٹ کر کے اسی بیٹر میں شامل کریں پھر گلاس کی بیس میں بسکٹ پھیلائیں اور کافی سیرپ سے سوک کریں اور بیٹر شامل کر دیں آخر میں گلاس میں کوکو پاورٹر چھڑکے سیوف کر دیں ہماری آج کی دونوں ریسپیز بلکل تیار ہو چکی ہیں ہم نے بنایا تھا ہیزلنٹ چیز کیک اور ہم نے بنایا تھا ٹیرمیسو شوٹس آپ کو بتا دیا کہ اگر تیرمیسو کیک بنانا ہے تو کس طرح کریں گے صرف اس میں کیک رنگ کا استعمال ہوگا اور نینچے سارے فنگر بسکٹس لگیں گے لیڈی فنگر اور پھر اوپر بھی اور سائز میں بھی اور اس کو بیوٹیفل کرنے کے لیے جب وہ سیٹ ہو جائے تو آپ ڈیکوریٹ کر دیں ریبن باندھے خوبصورت سی جو بھی ٹھیک ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے ساری ریسپیز انشاءاللہ کل بہت اچھا منیو ہے میں آپ اسے کھائیں گے چرغہ پلاو اور لاہور کی گوار منڈی کی مچھلی ٹھیک ہے تو یہ کل کی دو چیزیں ہیں تو شو متمز کیجئے گا وقار کچھ کہو گے بس یہ ہمارے اپنی کمپنی کے بارے میں یہ آپ کا کہوں گا کہ جیسے کہ وہ ایفرٹ کر رہے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ انہوں نے ایک گول بھی ابھی بنایا کہ بیکنگ ہوگی اب ہر گر میں تو ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اور اپنے گول کو انشاءاللہ اچیف کریں گے اور کر بھی رہے ہیں نہیں اور ان کی چیزیں بھی کافی ریزنبل ہیں آپ ساری چیز کریمز دیکھ لیجئے چاہے وہ سٹرابری ہو چاہے وہ چاکلیٹ ہو چاہے وہ ڈیری کریم ہو مطلب بڑی ریزنبل ہیں اور ہر چیز آپ کو بیک ہاؤس سے مل جاتی ہے چاہے وہ بیکنگ کی ہو چاہے وہ بیکنگ ریلیٹڈ ہو ہر چیز ہر چیز آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے ان کی ویب سائٹ بھی ہے اب ویب سائٹ پہ جا کے ان کو آرڈر لکھوا سکتے ہیں وہ آرڈر آپ کے گھر پہنچ جائے گا آپ ان کو پیمنٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ زندگی بخیر کال آپ سے ملاقات کرتے ہیں کال آپ سے ملاقات کریں گے ان دو چیزوں کے ساتھ ساڑھے کیارہ بجی سے ساڑھے بارال تک ساتھ دیجئے گا ہمارا اسی کے ساتھ مجھے شہف فکار کو میری ٹین کو ہم سب کو دیجئے اجازت زندگی بخیر آپ سے ملتے ہیں کال ٹیک کیر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ٹیک کیر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں